لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک ذکر کے جو حدیث شریف میں آتا ہے اور اس کو سننے ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے اور ذکر کچھ اس طرح ہے کہ یا ربی اے میرے رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہکا و لعظیم سلطانکا یا ربی لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہکا و لعظیم سلطانک اب اس ذکر کے یہ مطالق جو پوری حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد محدثین کے نزدیک جو اس کے اوپر کلام ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا جس کا جو میں نے آپ کو ذکر بتایا اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں اب کہ اے میرے رب یا ربی لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہکا و لعظیم سلطانک کہ میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں کرام ان کاتبین انہیں کہتے ہیں جو عامال لکھ لیتے ہیں تو جب بندے نے یہ بات کہی تو دونوں فرشتے یعنی کہ کرام ان کاتبین ان پر بڑا بڑا مشکل ہوا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور ارس کیا کہ اے ہمارے رب تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کیسے لکھیں اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے کیا کہا ہے حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا اسے وہ خوب جانتا ہے ان فرشتوں نے ارس کیا تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے یا ربی لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہکا والعظیم سلطانک تب اللہ تعالی نے فرمایا اس کلمے کو انہی لفظوں کے ساتھ نامہ عامال میں اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت روایت ہے بہترین روایت ہے اچھا اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں محدثین کے نزدیک اس پر کیا کلام اب ایک طرف تو وہ لوگ ہیں دیکھیں نا مختلف رائے ہوتی ہیں نا ہمارے ہاں آل حدیث طبقہ ایک ہے سلفی حضرات ہیں وہ بعض محدثین کو ان کی تحقیق کو مانتے ہیں اور ہم احناف ہیں اہل سنت والجماعت ہیں ہم بعض محدثین کی تحقیق کو مانتے ہیں اور دوسرے محدثین کی تحقیق ہمارے نزدیک وہ معنی نہیں رکھتی لیکن ان کے ہاں ایک شخصیت ہے جو دور حاضر ہی کی شخصیت ہیں جن کو وہ البانی صاحب کے نام سے جانتے ہیں اور ان کے ہاں بہت مشہور ہیں اور البانی صاحب کی تحقیق کو وہ بہت مانتے ہیں ہمارے ہاں ان کی تحقیق اتنی معنی نہیں جاتی احناف کے نزدیک لیکن وہ انہیں مانتے ہیں بارال تو ان کا جو مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں البانی صاحب کی یہ روایت ضعیف ہے اور وہ اسے ضعیف ترغیب و ترہیب میں لکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی قدامہ بن ابراہیم الجمحی اس راوی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں اسے ضعیف بانتا ہوں ٹھیک ہوگی بار بار اچھا چھا اب مقصد اس چینل پہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی کی تنقید نہیں ہے مطلب علم واضح کرنا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے جب ہم روایات پیش کرتے ہیں اور کوئی سامنے والے مکتبہ فکر کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ضعیف ہے ہم کو برا لگ جاتا ہے اور پھر ہم اس سے بھر پڑتے ہیں یا ہم کوئی بات کہتے ہیں اسے برا لگ جاتا ہے وہ بھر پڑتا ہے یہ بھڑنے کی بات نہیں ہے یہ علمی اختلاف ہے ٹھیک ہے بھائی تو آرے نزدیک ضعیف ہوگی تو مت پڑنا ہم آرے نزدیک نہیں ہیں ہم پڑھیں گے بات ختم ہو گئی بات ختم کرنا بھی سیکھو اچھا بات کرتے ہیں امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ تو بھئی اس کی سند میں جس شخص پر کلام ہے نا قدامہ بن ابراہیم تو قدامہ بن ابراہیم کو علامہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صحیح ابن حبان مرتب کی ہے وہ اسے ثقہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے راوی صدقہ بن بشیر وہ جو کہ مجہول ہے کیونکہ اس کی اگر آپ سند دیکھیں نا اس کی تو اس کی سند میں ایک دفعہ پھر میں اس کی سند آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے تو حدثنا ابراہیم بن منظر الحزامی خال حدثنا صدقت بن بشیر مولا العمرین قال سمعت قدامہ بن ابراہیم الجمحی يحدث انہو كان يختلف الى عبداللہ بن عمر بن الخطاب وہو غلام وعليه ثوبانی معصفرانی قال فحدثنا عبداللہ بن عمر تو اب یہ اس کی سند ہوگی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدثا ہو تو اب اس میں قدامہ بن ابراہیم ایک نام آگیا اور صدقت ابن بشیر آگیا ایک نام تو یہ دو نام آگئے ہمارے ہاں تو اب ہوا یہ کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قدامہ بن ابراہیم جو ہے وہ ضعیف ہے اور وہ کہتے ہیں امام بسیری کہتے ہیں کہ اس کی سند پر کلام فرمایا ہے کہا ہے کہ اور اس میں جو دوسرا عادی ہے صدقہ بن بشیر وہ کہتے ہیں یہ جو کہ مجہول ہے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث نمبر 9249 کے تحت روایت کیا ہے اس روایت کو ایک نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ لَا يَرَا هَذَا الْحَدِيثُ عَلَىٰ اِبْدِ اللَّهِ عَمَرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْلَادِ صرف اس سند ہی کے ساتھ ہم نے عبداللہ ابن عمر سے اس حدیث کو منقول پایا ہے اور صدقہ بن بشیر اس کے نقل کرنے میں متفرد ہیں اکیلے ہیں تو خلاصہ کلام پھر وہ یہ ہوا کہ یہ روایت وہ کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن دعا کے الفاظ درست ہیں دعا کے الفاظ میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور اس قسم کی ضعیف روایات فضائل کے بعد میں قابل قبول ہیں اس لیے اس روایت کو ثواب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آگے بیان بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ضعف ہونے کے باوجود ہم یہ احتمام کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم آگے بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اسی طرح محدث احمد شاکر اس زمن میں لکھتے ہیں اس کی جو روایت ہیں اس کے متعلق جو ابن ماجہ میں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسنادہ جید فی عمدت التفسیر سو عمدت التفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کی جو اسناد ہیں وہ درجہ جید پر ہیں موسیقی 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 موسیقی